نماز جوتے پہن کر پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں صرف اس میں یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے چیک کر لیں اپنے جوتے کوئی اس کے اندر کوئی گندگی وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو کیونکہ جب آدمی چل رہا ہے پھر رہا ہے تو کبھی ایسے ممکن ہے تو نماز سے پہلے دیکھ لیں اگر جوتے صاف ہیں بظاہر کوئی چیز نیچے دکھائی نہ دیں تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں مگر اس مسئلے میں ایک اور عدب اور نکتہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہاں اور کیسے اس پر عمل کیا جائے گا یہ حالات کے مطابق اجازت دی جا رہی ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مسئلہ آدھا سن کر یا سمجھ کر اپنے محلے کی مسجد میں چلے جائیں شوس پہنے ہوئے تو پھر وہاں ایک نیا فتنہ کھڑا ہوگا اور آپ وہ فتنہ کو جنم دینے والے بنیں گے تو فتنے کو دبانے والے ختم کرنے والے بنیے فتنہ شروع کرنے والے برپا کرنے والے نہ بنیے کہاں اس پر عمل کیا جائے گا وہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اس کا تعلق دراصل جگہ حالات مقام مناسبت کے ساتھ آج کل جو عام طور پر مساجد ہوتی ہیں ان کے مساجد میں عموماً باقیدہ طور پر یا تو مسلح بچھے ہوئے ہیں قالین بچھی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر تو بڑی قیمتی قالین بچھا ہی جاتی ہے تو وہاں پر اگر آپ ایسے ہی جوتوں کے ساتھ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک فتنہ پیدا ہوگا اس لیے اس کا تعلق حالات کے ساتھ ہے مثلاً اگر آپ کھلے میدان میں کھیتی باری کے علاقے میں کسی باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی پبلک ایسی جگہ پر جہاں نیچے کوئی چیز بچھی ہوئی نہ ہو جیسے اسٹیشن ہے ائرپورٹ ہے اس طرح کی جگہوں پر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو وہاں یہ مسئلہ ہے کہ آپ جوتوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ نیچے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گندی ہو یا جس کی وجہ سے لوگوں کو احتراز ہو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس سلسلے میں ارشاد ہے دیکھئے ابو دعوت کی حدیث ہے اس کو یاد رکھیے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تاجب کی بات ہو کہ جوتیں پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف اليہود فَإِنَّهُمْ لَا يُسَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خَفَافِهِمْ کہ یہودی لوگ عام طور پر جوتیں پہن کر نہیں پڑھتے نہ اپنے موزے پہن کر پڑھتے ہیں تو تم ان کی مخالفت کرو اور تم وہ پہن کر پڑھو تو اس میں ایک تو اجازت دی گئی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک ہے آپ کا فرمان اور آپ کا حکم جو اجازت دی گئی اور دوسرے خود آپ کا عمل آپ کا عمل بھی تھا جہاں ضرورت پڑھتی آپ برابر جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے جیسے ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ امامت فرما رہے تھے جوتیں پہن کر نماز پڑھ رہے تھے پیچھے صحابہ کرام بھی جوتیں پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اچانک نماز کے دوران کچھ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتیں اتار کر رکھ دیئے جیسے ہی نبی کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ نماز میں جوتیں اتار رہے ہیں وہ سب جوتیں اتار دیئے آگے چلنے سے پہلے یہ نکتہ ذہن میں رکھئے کہ صحابہ کرام کی ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کام ایک ایک حرکت اس کو دیکھا کرتے تھے اور ادھر نبی نے کیا فوری عمل نبی نے کہا فوری عمل اس میں تقرار نہیں ہوتی تھی اس میں تزبزب تکلف یہ سب چیزیں نہیں ہوتی یہی صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اونچا کیا گیا بہت اونچا کیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اس درجے محبت کرنے والے تھے کہ ادھر نبی نے کیا ادھر انہوں نے بھی کیا جیسے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتار کر رکھتے ہیں صحابہ بھی اتار دی اپنے اپنے جوتے اب نماز ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا آپ نے دیکھا سب جوتے ہی جوتے کہا کیا بات صحابہ نے ایک ہی جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا عمل کیا اب کیا ہوا ہمیں تو نہیں معلوم اتنا معلوم کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے ہم بھی اتار دیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتارنے کا سبب بیان کیا اور وہ سبب کیا ہے کہ نماز جب شروع ہو گئی حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے مجھے متنبع کیا کہ انہ فیہما قدرن یعنی مطلب اس میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے یہ اشارہ دیا گیا مجھے اس لیے پھر اس کے بعد آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا کیا ہے وہ مسئلہ کہ اگر کوئی مسجد میں آئے تو پھر اس کے بعد میک شور کر لے کہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے گندگی وغیرہ تو اس کو پہلے صاف کر لے پھر نماز شروع کرے یہ ابو دعود اور مصنط احمد ابن حنبل کی یہ روایت ہے اس حدیث میں جو کئی نکتے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتوں کے ساتھ نماز پڑھانا صحابہ کرام کا جوتوں کے ساتھ جماعت میں نبی کے پیچھے نماز پڑھنا پھر ایک اور مسئلہ کہ اگر جوتے پہن کر پڑھنے ہوں تو اس کو دیکھ لو اگر اس میں کوئی بظاہر خرابی دکھائی نہ دے گندگی وغیرہ نہ لگی ہو تو اس کو آپ جوتوں کو اتارے بغیر ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نبی کا قول نبی کا فرمان صحابہ کرام کا عمل اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ساری چیزیں مل کر مسئلہ بڑا واضح اور کلیر ہو جاتا ہے مگر اس کے باوجود اتنا تعجب ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ مسئلہ نہیں جانتے بہت سارے مسلمانوں کو اس کا عدب تک نہیں معلوم کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر جنازے کی نماز ہو رہی ہے مثلا صلات الجنازہ وہاں بڑے عجیب ٹپیکل انداز اختیار کرتے ہیں بعض لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں جوتے اتار کر اس کے اوپر ٹھہر گئے اب ایک غیر ضروری انداز ہے یہ اور ویسے بھی دیکھنے میں بھی تکلپ بھرا انداز ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جوتے پہن کر پڑھنا درست نہیں ہے تو جوتوں کے اوپر کھڑا ہونا تو اس سے بھی زیادہ نادہ نہیں ہے جوتے اتارنا ہے تو اتار کر الگ رکھ دیجئے یہ کیا بات کیا کہ آپ پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے وہ تو اتار تو دیئے لیکن انہی جوتوں کے اوپر آپ ٹھہر رہے ہیں عام طور پر جنازے وغیرہ کے موقع پر بڑے شہروں میں بہت سے لوگوں کا تجربہ ہوا ہوگا جب کھلے میدان میں نماز پڑھتے ہیں تو ایسی ٹپیکل حرکتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جوتے پہن کر پڑھئے اتارنا چاہتے ہیں تو اتار کر الگ سے رکھئے اتار بھی رہے اور اسی کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے تو یہ ویسے بھی غیر شائع استگی ہے اور یہ نماز کے آداب میں بھی نہیں ہے اب بہت لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اب آپ حدیث پڑھیں تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ دین ہمارا کتنا آسان ہے اور دین میں کتنی سہولتیں رکھی گئی ہیں اور ہمارے ہاں یہ ساری جو ہے مشکلات اپنی پیدا کردہ ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں